اس کے اکیتس کی امتدہ کی جائے کوئی سوال ہے اپنوں کے پاس ہا شباب شیخ شمسو زہا کوئی سوال ہے میرے ساتھ یہ نے کون صاحب نے کون ہاں پھلے ہاں 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 خیریس ہیں بلدہ عالم صاحب کلاس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے کلاس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے جی ویڈیو میں سے آواز آ رہی ہے اللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان الیوم الدل اما بعد زراعت زراعت کے حوالے سے گفتگو کرنے والی آیات کا دراسہ چل رہا ہے اور ان کا مدارسہ چل رہا ہے کیونکہ زراعت کو شریعت اسلامیہ نے ایک اہم سورس آف انکم مانا ہے گردانہ زراعت کے بارے میں ابھی تک اتنی گفتگو ہوئی وہ زراعت اور زراعت پر دلالت کرنے والے الفاظ اس کا ہم نے دراسہ کیا زراعت کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے مزارعین یا کسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یا شریعت اسلامیہ نے کسانی کرنے اور کسانی پر اُبھارنے کے لیے کیا فضیلتیں بتلائی ہیں اس کا بھی ہم نے دراسہ کیا ساتھ ہی ساتھ جو الفاظ زراعت کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان الفاظ کا ہم نے دراسہ کیا اور کچھ آیات کا ہم نے دراسہ کیا تقریباً آٹھ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں جن میں اللہ تعالی نے زمین سے نکلنے والے گلے زمین سے نکلنے والے پیڑ پودے کا تذکرہ کیا ان آیات میں تاکہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آسکے کہ اللہ تعالی جیسے ایک بنجر زمین پہ ایک سوکھی زمین پہ ارض یا بیسہ پہ پودوں کو اگانے پر قادر ہے ویسے ہی اللہ تعالی انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور زمین سے اللہ تعالی کون کون سی چیزوں کو نکالتے ہیں کچھ پھلوں کی شکل میں شکل میں ہوتے ہیں نہ درخت کی شکل میں ہوتے ہیں بلکہ وہ بیل کی شکل میں پائے جاتے ہیں ایسے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں اور ذکر کیا ہے جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان کا سورة المومنون آیت نمبر اٹھارہ ون نئیس بیس ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی زمین سے نکلنے والی بعض چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو کسار محنت کر کے جد و جہد کر کے کوشش کر کے اگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدَرْ کی آسمان سے ہم بارش کو نازل کرتے ہیں بِقَدَرْ اتنی بارش کو نازل کرتے ہیں جتنی بارش میں انسانوں کے لئے کفایت ہو جو بارش انسانوں کے لئے کافی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بارش نازل کر دے کہ وہ بارش کھیتوں کو سیراب کرنے کے بجائے توفان کی شکل اختیار کر لے اور پوری دنیا دنیا کے لوگ تمام کھیتیاں اس توفان میں تہس نیس ہو جائے اس توفان میں غرقاب ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنا مہربان ہیں کتنا محسن ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اتنی بارش کا نزول کرتے ہیں جتنی بارش میں انسانوں کے لئے کفایت ہو جو انسانوں کے لئے کافی ہو یعنی پینے کے لئے ان کو پانی مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لئے پانی مہیا ہو جائے جب آسمان سے ہم بارش کو نازل کرتے ہیں تو بارش نازل ہونا یا پانے کا اوپر سے زمین پہ گرنا صرف یہی کمال نہیں ہے اس کے بعد کمال شروع ہوتا ہے کہ اس پانی کو زمین میں ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں جو بارش کی شکل میں پانی نازل ہوتا ہے وہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے اور زمین کے اندر اس پانی کو ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں فاسکنہو فی الارض ہم اس پانی کو ٹھہرا کر کے رکھتے ہیں روکے رکھتے ہیں زمین کے اندر جس کے نتیجے میں جب ہم ہینڈ پمپ کا استعمال کرتے ہیں جب ہم بورنگ کا استعمال کرتے ہیں جب ہم موٹر کا استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئے کا استعمال کرتے ہیں جب ہم گڑوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی جو زمین کے اندر جذب ہو چکا ہے یہی پانی نکل کر کے اوپر آتا ہے اس پانی کو ہم اپنے کھیتوں میں سچائی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے باغات کو سیچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور اپنی پیاس بجھانے کے لئے اپنے جانوروں کی پیاس بجھانے کے لئے اس پانی کو ہم پینے کیلئے استعمال کرتے ہیں یا اپنے جانوروں کو پینے کیلئے دیتے ہیں اللہ تعالی نے بلکل حتیقت واضح کر دی کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس پانی کو ہم زمین کے اندر ٹھہرائے رکھے ہوئے ہیں جس پانی کو ہم زمین کے اندر روکے رکھے ہوئے ہیں اس پانی کے ختم کر دینے پر ہم متلق طور سے قابل ہیں چاہے تو پانی ختم ہو جائے زمین کے اندر سے یا پھر جو پانی کی سطح ہے جو پانی کا لیبل ہے زمین کے اندر وہ بہت نیچے چلا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الملک میں ارشاد فرمایا اگر پانی کا لیبل زمین کے بالکل نچلی سطح میں چلا جائے تو کونسی ایسی طاقت ہے جو چشموں کو نکال سکے جو زمین کے نیچلی سطح سے پانی کو نکال سکے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے یہاں پہ کہا کہ اگر ہم چاہے تو اس پانی کی سطح کو بالکل نیچلی سطح پہ پہنچا سکتے ہیں چاہے تو زمین کے اندر سے پانی کو ہم خوشک کر سکتے ہیں کہا ہم اس پانی کو ختم کرنے پر متلق طور سے قادر ہیں اور جب پانی ختم ہو جائے گا تو تم سارے کے سارے انسان مر جاؤ گے اور تمہارے جانور بھی مر جائیں گے یعنی زمین سے بلکل زندگی ختم ہو جائے گی نہ تو کوئی پیڑ پودا بچے گا نہ تو کہیں پہ ہریالی بچے گی نہ تو تم انسان بچو گے نہ تو تمہارے جانور بچیں گے سارے کی سارے چیزیں پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جائیں گی اس کے بعد آیت نمبر انیس میں کہا فَأَنشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلِ پھر ہمارے مہربانیاں دیکھو ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا فَأَنشَأَنَا لَكُمْ اَيْفَ خَلَقْنَا لَكُمْ ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا بھی اسی پانی کے ذریعے سے جس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا زمین کے اندر ہم نے اس کو سکونت بخشی اور زمین کے اندر ہم نے اس کو روکے رکھا ہے کیا ہم نے پیدا کیا جننات مختلف قسم کے باغات تمہارے لئے پیدا کیے جننات تین چیزوں کے من یہاں پہ بیانیاں ہیں نخیل کے خجور کے آناب کے انگور کے لَكُمْ تمہارے لئے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَ وَمِنْهَا تَأْقُلُونَ مختلف قسم کے میواجات جن کو تم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہو اس کے بعد کہا وَشَجَرَتَ تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَاءَ تَمْبُتُ بِدْدُوْنِ وَسِبْغِلِّ الْآَقِلِينَ اور ایسے درخت کو ہم نے اس پانی کی ذریعہ سے اگایا جو درخت تورِ سَيْنَاء سے نکلتا ہے تَمْبُتُ بِدْدُوْنِ جس درخت سے تیل نکالا جاتا ہے وَسِبْغِلِّ الْآَقِلِينَ اور کھانے والوں کے لئے وہ لقمِ عیش بھی ہے کچھ درختوں کو اللہ تعالیٰ پتالہ نے پائدہ کیا جہاں درخت ہمارے پھلوں کے لئے استعمال کی جاتے ہیں جن سے ہم اپنے کھانے کے لئے پھلوں کو توڑتے ہیں امآم ہو، امرود ہو، انگور ہو، خجور ہو، سیب ہو، رومان ہو وغیرہ وغیرہ وہی پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے درخت بھی بتلا ہے جن درختوں سے تیل نکلتا ہے لہذا یہ اتنی سارے پھلوں کا تذکرہ اتنی سارے حبوب کا تذکرہ اتنی سارے انموہ و اقسان کی کھیتیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا تاکہ ہم لوگ یا وہ لوگ جو کسانی سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سارے پھلوں کو جانے اور ان کو اگانے کی کوشش کریں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں کوئی ایک پھل ہے جس کا نام سیب ایک پھل ہے جس کا نام امرود لہذا امرود کی کھیتی ہوگی امرود کے لئے درخت لگے گا کہاں پہ امرود کی کھیتی ہو سکتی ہے یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس چیز کا پتا لگا ہے امرود کی کھیتی کرے سیب کی کھیتی کرے دال چاول گیہوں ارہر ان سارے چیزوں کی کھیتی کرے اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایک ایسا درخت بھی پا جاتا ہے تور سینہ کے وادی میں جہاں سے تیل نکلتا ہے تو پھر تیل نکالنے کی ضرورت اگر ہے تو اس درخت کو بھی استعمال کرے اور درخت کیسے لگایا جائے گا درخت کیسے تناور ہوگا اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھیں اور جگہ کو تلاش کر کے جو اس درخت کی صلاحیت کے مطابق جگہ ہو اس جگہ میں اس درخت کو اگانے کی کوشش کریں سورة السجدہ آیت نمبر ستائیس کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اولم یرو انہ نسوک الماء الالعرض الجروزی کی کیا لوگ نہیں دیکھتے کی ہم پانی کو ہاک کر کے لاتے ہیں بدلیوں کی ذریعہ سے کہا الالعرض الجروز خوشک زمینوں کی طرف بنجر زمینوں کی طرف چٹیل زمینوں کی طرف زمین شور کی طرف بے آبو گیا میدان کی طرف ہم وہاں پہ پانی کو کھیچ کر کے لاتے ہیں فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرَعَدْ بدلیاں وہاں پہ پانی برساتی ہیں بے آبو گیا میدان زمین شور چٹیل زمین بنجر زمین خوشک زمین پہ جب بارش ہوتی ہے فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرَعَنْ تو اسی چٹیل زمین سے اسی بنجر زمین سے ہم تمہارے لئے کھیتیوں کو نکالتے ہیں تَعْقُلُوا مِنْهُ اَنْعَامُمْ وَأَنفُسُهُمْ جس کھیتیوں میں سے جن داموں میں سے تم خود کھاتے ہو اور تمہارے مویشی کھاتے ہیں اَفَلَا يُبْسِرُونَ کیا یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم جس طرح سے ایک بنجر زمین سے ان ساری چیزوں کو اگانے پہ قادر ہیں تو کیا ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں سورہ عباس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چوبیس سے لے کر کے آیت نمبر بتیس تھا قَافَلِيَنْدُورِ الْإِنسَانُ الْإِلَا تَعَامِنِ انسان کو دیکھنا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنی کھانے سے لوگ میں عائش سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اَنَّا سَبَبْنَلْمَا اَسَبَّا کہ ہم نے بدلیوں سے کیسے اس کا کھانا تیار ہوا اس کھانے جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ ہوں ہوئے چاول ہے میواجات ہے پھال ہے جو کچھ ہم کھاتے ہیں کیسے اس مرحلے تک وہ پہنچا ہے کی کھانے کی قابل ہوا ان مرحل کا تذکرہ اللہ تبارک وطالہ کر رہے ہیں اَنَّا سَبَبْنَلْمَا اَسَبَّا کہ کسی بھی کھیتی سے فائدہ اٹھانے کیلئے اس کو سیراب کرنا ضروری ہے پانی اس میں ڈالنا ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے تمہارے لئے کھانے کو تیار کیا تو اَنَّا سَبَبْنَلْمَا اَسَبَّا تو ہم نے بدلیوں کے ذریعے سے وہاں پہ بارش کو ناصل کیا زمین کو ہم پھار دیتے ہیں یعنی سب سے پہلے پانی ضروری ہے جہاں پہ بھی ہم کھیتی کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ زمین کی خدائی ضروری ہے زمین کی جتائی ضروری ہے اَنَّا شَقَقْنَا ثُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم زمین کو پھار دیتے ہیں وہی جس کو ہم جتائی کہتے ہیں فَاَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے وَعِنَبَوْ وَقَضَبَ وَزَيْتُونَ وَنَخَرَ وَحَدَائِكَ غُلُبَ وَفَاقِحَتَهُمْ أَبَّا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ جب بیج ڈالتے ہیں بیج ڈالنے کے بعد پھر وہ پھل پیدا ہوتا ہے پھر وہ کھیتی تیار ہوتی ہے پھر وہ دانے تیار ہوتے ہیں پھر وہ حبوب تیار ہوتے ہیں جب زمین کو ہم پھار دیتے ہیں بیج اس میں ڈالتی جاتی ہے تب اس کے بعد ہم دانوں کی شکل میں کھیتیوں کو اپ جاتے ہیں وَعِنَبَ وَقَضَبَ وَزَيْتُونَ وَنَخَلَ وَحَدَائِكَ غُلُبَ وَفَاقِحَتَمْ وَعَبَّا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ جو تمہارے لیے متا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے متا ہے یعنی جو تم جس چیز سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اپنا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو ویسے ہی تمہارے جانور بھی اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ یہ ٹوٹل 21 آیات ہیں جنہوں نے زراعت کے تعلق سے گفتگو کی ہے کہ زمین سے کون کون سی چیزیں نکلتی ہیں اب انشاءاللہ اگلے درس میں زراعت کے بعد اصول کا تدکرہ ہوا ہے قرآنِ قریب میں ان اصول کا دراسہ ہوگا اور زراعت کے جو بہت موٹے موٹے احکام ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں ان احکام کا بھی دمناً ذکر آئے گا انشاءاللہ بقیہ دروس میں وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ